اگر امام کے بارے میں دل میں قدورت ہو نماز ہو جاتی ہے امام کے بارے میں دل میں قدورت ہو نماز ہو جاتی ہے تے پھر پچھے امام بھی صدیق ہوئے تے مقتدی علی ہوئے امام صدیق ہوئے حتبن کے پچھے مولا علی ہوئے اگر دل میں چبوش سے قدورت ہوئے دسو علی دی نمازہ کدھر گئی ہے میں نے کہا میں اس علی کی نمازوں کی بات کر رہا ہوں سنو اس علی کی نماز کی بات کر رہا ہوں جس کو ہر سجدے میں اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں اس علی کی بات کر رہے ہیں جس میں رب کے جلوے نظر آتی ہے کسی نے علی سے سوال کیا علی جس رب کو سجدہ کرتا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں دیکھا علی نے جواب دیا اس سوال کرنے والے علی پہلا سجدہ کرنے کے بعد اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کے جلوے دیکھ نہیں لیتا ہے اللہ اکبر ہم اس کی بات کرتے ہیں میں نے کہا ان کو کمزور سوچھ لیو علی ایسی نماز پڑھے کے دن میں قدورت ہو اور بغض ہو نانا علی نے صدیق کو علی نے صدیق کو حضور کا سیاسی خلیفہ بھی مانا حضور کا روحانی خلیفہ بھی مانا حدیث ہے مولا علی فرماتے ہیں لا آج دعا حدن فتل امیم علی ابو بکرم دو امرا جلتو حد مفتری جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا میں اسے مفتری کی سزا دوں گا اسی کوڑے ماروں گا اس بندے کو